دوستو کیسے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاپ گے لوگن ٹیک میں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ لوگوں کے لیے نت نئی انفرمیٹیوز لے کر آتا ہوں کیونکہ میرے کافی سبسکرائبر مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں پورا اپارٹمنٹ پورا پورشن دکھائیے کیونکہ اللہ والے ٹاؤن میں لیفٹ رائیڈ دو پورشن ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بڑی فیملیز ہوتی ہیں ان کو کچھ بڑی رکائیڈمنٹ بھی ہوتی ہے تو اس لیے میں آج ایک اتیس دی سیکٹر اللہ والے ٹاؤن کے اندر میں ایک سیریز لے کر آیا ہوں اچھا یہ پوری ایک بیلڈنگ ہے پوری ایک اپارٹمنٹ یہاں پر سارے خالی ہیں لیکن پورے چوراسی گز کے اوپر ہیں تین کمروں کے اوپر مشتمل یہ اپارٹمنٹ ہوگا بڑی فیملیز کے لیے ہوگا اس میں میں ایک آپ کو گراؤنڈ فیلور دکھا دوں گا اور ایک اس کارٹ آف فیلور دکھا دوں گا پوری بیلڈنگ خالی ہے جس کو جو پورشن چاہیے جو چیز چاہیے وہ جو ہے مجھ سے وارس وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اچھا دوستو ویڈیو کپڈیڈ دیکھئے گا کیونکہ میں بہت بہنت صحاب لوگوں کے لیے انفرمنٹی ویڈیوز بناتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو لوکیشن بتا دوں کہ میں اس وقت موجود ہوں کورنگی کراسنگ سیکٹر 31 جی اللہ والا ٹاؤن جن میری لوکیشن ہو گئی لیکن اگر کوئی میرے دوست میرے سبسکرائبر اس لوکیشن اس لوکیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میں اس کی لوکیشن جو ہے وہ گوگل پین اس کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گا پلس یہ کہ اگر میں آپ کو ویسے سراؤنڈنگ سمجھاتا ہوں اگر آپ کے پیٹی انٹرچینگ کنیوم آباد سے کورنگی نجدی کی طرف آتے ہیں سیدھے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو داریک آپ کورنگی کراسنگ پہ آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کورنگی کراسنگ پہلے پہنچنے سے پہلے آپ کے لیفٹ سیٹ کے اوپر اٹک کا ایک پیٹرول پمپ ہے اس پیٹرول پمپ کے بلکل بیک سیٹ پہ وائٹ مسجد ہے جو کہ کورنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن کی بہت بڑی مسجد ہے اور پوری وائٹ ہے وائٹ مسجد کے بلکل پیچھے گلی کے اندر میں اسٹر موجود ہوں ویسٹ اوپین یہ ایک اپارٹمنٹ ہے جراؤنڈ پلس ٹھری ہے چھت بیس میں موجود ہے میرے جس سبسکرائبر کو جو بھی چیز چاہیے ہو چاہے وہ گراؤنڈ چاہیے ہو چاہے اس کو تھٹ فلو چاہیے ہو میں پورا ریویو بنا رہا ہوں اس کا میں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے کیوں اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ڈیمانڈ نہیں بتاتے تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر ہی اس کی ڈیمانڈ بھی آپ کو بتا دوں اس لیے آپ ویڈیو کمٹیٹ دیکھئے گا چلیں ٹائم ضائع نہیں کرتے اب چلتے ہیں اس وقت میں گراؤنڈ فلور کے اوپر ہوں گراؤنڈ فلور سے اگر ہم اس اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوتا ہے آئیے اپارٹمنٹ میں اندر آنے کے بعد سب سے آپ کو جو میند چیز نظر نظر آتی ہے وہ یہاں کا کیچن ہے دیکھیں دوستو ابھی یہ بالکل فائنل ٹچنگ پر ہے یہ کسٹیکشن بھی بالکل فائنل ٹچنگ پر اس لیے ابھی اس میں آپ دیکھیں ہالڈروں میں کہیں کہیں بلب ہیں اور کہیں بلب نہیں ہے اس میں فور سیلنگ میں خلقا سا کام ابھی باقی ہے ٹیکچر جس کو کلر ٹیکچر ہم لوگ کہتے ہیں ایک بہترین اور خوبصورت کیچن ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بلکل اس کو پنی پیک رکھا ہوا ہے کیونکہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے کیچن بنایا ہے دیکھیں یہ تین کمروں کا چوراسی گرس کی اوپر پلوٹ ہوتا ہے تو یہ ایٹی فور اسکوائر یارٹ کے اوپر تین کمرے یہاں پر بنایا جاتے ہیں جو کہ ایک بڑی فیملی اس کے لیے ایک سوٹیبل جگہ ہے دیکھیں میں آپ کو چل لائٹ تھوڑی سی کم ہو رہی ہوگی دوستو کیونکہ آپ دیکھیں صرف چند غلب یہاں پہ ابھی آن ہیں باقی ابھی یہاں پہ خالی پڑے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ اس کا کچن ہے کچن کے اندر انہوں نے نیچے بڑا سسٹم انہوں نے بڑی میند سے میں بھی نکال کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں میں یہ دیکھئے ہاں صحیح ہے بڑا دل سے کام کیا بھائی جس کسی نے بھی بنایا ہے وہ دل سے بنایا آئی ہے دیکھیں کچن کے ساتھ ایک خاص چیز عام طور پر لوگ جو ہیں بیلڈرز جو ہیں وہ ڈک کے اندر ایک جالی دے دیتے ہیں جالی کچھ دون لوگ آئے تو وہ پھٹے جاتی ہیں وہاں سے مچھر یا چھپکلی یا اس کسیم کی چیزیں جو ہیں اندر پی رہاتی ہیں اور فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے اس بیلڈرز نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایر وینٹیلیشن کے لیے ڈک ہے یہ آپ کی اپنی چوائس پر ہے کہ اگر آپ کو وینٹیلیشن چاہیے آپ اس کو کھول دیں اور اگر آپ نے نہیں یا اس کو آپ نے کر دیا بند اس سے آپ وہ بچھروں وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں گے اچھا دیکھیں اس کچن کے ساتھ ہی بالکل انہوں نے ایک جنرل واش روم دیا ہوا ہے یہ جنرل واش روم آپ دیکھئے میں نے جس آپ کو بتایا تھا کہ اس گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی ایک کچن میں میں نے یہ آپ کچن دکھا دیا کچن کے ساتھ یہ ان کا ایک ڈرائنگ روم ہے یہ ڈرائنگ روم دیکھئے اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ابھی کلر تھوڑا سا ٹیکچر اور کچھ بلپس وغیرہ اس میں باقی ہیں ویڈیو کے لگے نہیں ہیں لیکن میں نے ویڈیو بنا لیا آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی دوست اس کو پرچیس کرنا چاہتا ہے کہ اوپر واتس اپ نمبر موجود ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے یہ دیکھئے یہ جو ایک ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ انہوں نے یہ وینڈو دی ہوئی ہے کیونکہ سب سے زیادہ زور ہمارا ہوتا ہے ائر وینڈیلیشن کے اوپر اگر آپ کی گھر میں حفظ ہیں تو پھر طبیت بھی خلاب ہوتی فیملی ڈسٹپ رہتی ہے لیکن انہوں نے یہاں بہت اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں پر یہ وینڈو دی ہوئی ہے تاکہ اچھا اس میں بھی ریلنگ وغیرہ لگے گی لیکن لیکن چونکہ میں ویڈیو بنانے آگیا ہوں تو میں آپ کو اسی شکل میں دکھا رہا ہوں یہ ہوا سٹوپ ان ہے تو ایر وینڈیلیشن کے لیے ہے اور اگر آپ کا کوئی گیسٹ آتا ہے کن بھار کا ایسے آپ کا مہمان آتا ہے جس سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فیملی ڈسٹپ نہ ہو تو اس کے لیے گراؤنڈ فیلور کے اوپر یہ گنجائش نکلتی ہے لیکن فرس سیکنڈ تھٹ کے اوپر یہ گنجائش نہیں ہوتی آپ گراؤنڈ فیلور سے اگر آپ صرف سیپریٹ شدے ہیں تو یہ آپ دیکھئے انہوں نے بقاعدہ مضبوطی کے لیے یہ بھی ایک دیا ہوا ہے یہ لوگ کے بھار سے لیکن میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ فیملی کو ڈسٹپ کیے بغیر آپ اس روم میں داخل ہو سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اس گراؤنڈ فیلور کی دو انٹری ہوتی ہیں ایک انٹری وہ جس سے کہ میں اندر آیا ہوں اور ایک انٹری ہے آپ اس کو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ یوز نہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہر چلتے ہم اس ایک بیڈ روم میں یہ دیکھئے یہ آپ کو بیڈ روم اچھا تھوڑی سی آواز بھی لاؤڈ ہو رہی ہوگی کمرہ خالی ہے یہ بلکل ایک تو انہوں نے چھوٹا سا یہاں ایئر کے لیے دیا ہوا ہے اور وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ابھی تھوڑا سا کلر کا کام باقی ہے اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی دوست خرید لیتا ہے اور وہ اپنی چوائس دے دیتا ہے کہ ہمارے حساب سے کرا دیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھا دیکھیں یہ اس میں اس روم کے ساتھ یہ بیڈ روم ہے اس بیڈ روم کے ساتھ انہوں نے جو دروازہ دیا ہوا ہے یہ جاتا ہے اس کے واشنگ ایریا کی طرف اس واشنگ ایریا سے ہم واپس چلتے ہیں اپنے ٹی وی لاؤنچ کی طرف اب ہم چلتے ہیں اس کے تیسرے روم کی طرف یہ دیکھیں یہ ہے اس کا تیسرہ روم یہ نظبتا تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ پیچھے نو نے واشنگ اگر دیا ہوا ہے ڈیج بات کے ساتھ دیکھیں اس میں بھی ابھی کچھ لائٹس کی کمی ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب یہاں پر لائٹس ہو لگیں گی اور اس میں تھوڑا سا کلر کا کام ہوگا تو اس کی لوگ ایک دم بدل جائے گی اچھا خاص جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا دیکھیں یہ اس کی ڈک اتنی اچھی دی رہی ہے کہ بہت اچھی ہوا یہاں پہ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ایئر وینٹیلیشن کا بہت اچھی ہوگی اچھا دیکھیں یہاں دوستو لائٹ مجھا بھی نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں اب آئیے درائیدہ اس روم کے اس بیڈروم پہ پیچھے انہوں نے یہ جنرل واشروم دیا ہوا ہے اس واشروم کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ایک دو چھتی دی ہوئے جس کو ہم سٹور بھی کہتا ہیں یہ مینی سٹور کہلاتا ہی ہے مینی سٹور سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جتنا بھی ہمارے گھر میں سامان ہوتا ہے وہ بہ آسانی اس پر شیپ ہو سکتا ہے آپ کا گھر خالی لے گا اور یہ دیکھئے یہ میں دوبارہ اسی روم کے اندر آ جاؤں گا اب یہاں سے اس کو دیکھئے دیکھیں دیکھیں دوستو میں ابھی اس پروجیکٹ کی چھت کے اوپر آ گیا ہوں کیونکہ یہ گراؤنڈ پلس تھیری بنتا ہے تھیری کے بعد یہ چھت آپ کو نظر آ رہی ہے صرف آپ کو دکھانا تھا آپ کو سمجھانا تھا کہ میں اس وقت کس جگہ پر کس لوکیشن پر بہن جو دوں اگر آپ میرے بلکل چونکہ یہ ویسٹ اوپن ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ابھی ویسٹ اوپن پروجیکٹ ہے اور فل جس طرح ہوا آ رہی ہے آپ کو ممکن ہے آپ کو مائک میں بھی محسوس ہو رہی ہوگی دیکھئے میں آپ کو یہاں سے لوکیشن سمجھا دوں کہ اگر آپ قیون آباد سے ندی کی طرف آتے ہیں تو ندی کی بات سے آنے کے بعد اٹک پیٹل فرم یہاں پہ ہے اٹک پیٹل فرم کے بلکل پیچھے وائٹ مسجد ہے وائٹ مسجد کے ساتھ جلی کے اندر یہ پروجیکٹ ہے جہاں پہ اس پر میں موجود ہوں باربر میں لوکیشن اس لیے بتاتا ہوں تاکہ جو دوست ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے میں ہی ساری لوکیشن میں باربر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلی جائے وہ آپ پیچھے بہری آئیکون بھی دیکھ رہے ہیں آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ یہ اس ویو سے آپ کو بہری آئیکون ڈی ایچے فی سیون ایکسٹینشن ڈی ایچے سکس یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یعنی سی ویو کی وہ پوری بٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ رائٹ مسجد ہے بٹائی کالونی ادھر ہے اور انڈس ہسپیٹل وہ رہا دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں ابھی جزے کا موجود ہوں یہاں سے انڈس ہسپیٹل وہ رہا آمن شاپنگ سینٹر آپ کو وہ نظر آ رہا آپ کو اس پروجیکٹ سے آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ آپ کو بنیادی جو سہولت ہیں وہ سب کی سب یہاں آسانی سے مل رہی ہیں یہاں پہ آپ کو ہسپیٹل انڈس ہسپیٹل آپ کو شاپنگ کے لیے دیکھنا ہے تو آمن شاپنگ سینٹر کوڑنگی گراسنگ پہ جمعہ بزار اتوار بزار ہمارے یہاں اکثر لگتے ہیں یعنی کہ اس سراؤنڈنگ میں آپ کو بنیادی جو سہولت ہیں وہ یہاں موجود ہیں پیچھے آپ دیکھئے کہ کوڑنگی انڈسٹرل ایریا کے آپ کو فیکٹری سے نظر آپ کو آ رہی ہے اور پھر یہاں پانی کا سسٹم دیاوا ہے تاکہ چھتے برسات ہو دی ہے تو سارا پانی یہاں سے ہوگے نیچے جلا جائے گا اس دک کی وجہ سے نیچے بہت اچھی ہو رہی ہے دوستو چھت پہ آنے اور یہ ایک مین جنرل ٹنگی ہے جو کہ پورے اپارٹمنٹ کو یہ کے لیے یہ موجود ہے اب وال سسٹم دیکھ لی جئے چھت الگ سے گراونڈ پلس ٹھری پروجیکٹ ہے جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہو جو بھی دوست لینا چاہتا ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے چھت دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سراؤنڈنگ ایریا نظر آ جائے گا بہت ایک دوستو ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں نیچے سے میں نے کوشش کیے کہ انتہائی مختصر وقت میں آپ کو ایک مکمل معلومات دے دی جائے اور اس پروجیکٹ میں گراونڈ پلس ٹھری پورے خالی ہیں پورے چوراسی گست ہیں اور ٹین کمروں پر مشتمل ہیں اکثر دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ بڑی فیملی کے لیے دکھاؤ مجھے بتائیں گے اچھا اس اپارٹمنٹ کی جو ایک فیلور میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ گراونڈ فیلور کیسا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر فرس سیکنڈ تھٹھ فیلور کیسے بننے میں وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کے لیے میں ایک الگ بنا ہوں گا کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے لوگوں کی رکائیمنٹ ہوتی ہے کوئی گراونڈ فیلور مانگ رہے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو بہتر ہے کوئی فرس مانگ رہے ہیں کوئی سیکنڈ مانگ رہے ہیں کوئی تھرڈ مانگ رہے ہیں تو سوٹیبل ان کے لیے رہتا ہے کہ ان کے لیے سیپریٹ ویڈیو بنا دی جائیں دوستوں ویڈیو میری کیسے لگی اپنے کمنٹس مجھے ضرور دیجئے گا اگر کہیں غلطی کوئی کمی ہے تو مجھے اپنے کمنٹس ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آ دیئے تو ویڈیو کو لائک ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کو ضرور کیجئے گا بکیاں ملتے ہیں اچھا ہاں خاص میرے یوٹیوب چینل پاک ویلاؤگن ٹیپ کو اگر آپ پسند کریں میری ویڈیوز کو میری محنت کو پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک شیئر بھی کر دیں تو آپ کی بڑی مربانی ہوگی دوستوں پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو کسی اگلی مقام کسی اگلی جگہ کسی اگلی انفارمیٹیو انفارمیشن کے ساتھ جب تک کیلئی اللہ حافظ